اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید سب ٹک ٹک ہوں گے آج جی میں بنا رہی ہوں وائٹ چنے دری والے اس کے لئے سب سے پہلے گکر میں میں ڈالوں گی لسن ٹوماٹر اور پیاس میں نے دو درمیانے سے اس کے پیاس لے لئے تھے اور دو گھڑیاں میں لسن کے لئے لئے تھیں تقریباً 20 سے 25 جوے لسن کے اور دو ٹوماٹر اس کو پانی ڈال کے تو میں اس کو بیٹ لگا دوں گی پانچ منٹ بیٹ لگاؤں گی اور یہ میں نے چنے رات کو بھی گھئے ہوئے تھے اور یہ سارے میں اب اسی پانی میں ساتھ یہ چنے لوں گی یہ پانی ڈال لوں گی تھوڑا سا اور پانی ڈال کے ایک چمل میٹھا سوڈا ڈالیں گے میں نے ٹی بل سپون ڈالیں گے ٹی سپون دو اور ٹی بل سپون ایک یہ ڈال کے تو نہ ہم رکھ دیں گے بوائل ہونے کے لئے اور اتنی دیر میں یہاں پہ ساتھ میں لسن پیاس اب یہ گائل گے تو اس کو میں نے جو سالن والا جمچ ہوتا ہے اس کے ساتھ پیس لوں گی بس ایسے ہی ساتھ ساتھ آپ نے سارا پیس لینا ہے اس کو بھوننا ہے سارا جب ایک جیسا پیس سا بن جائے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب آپ نے آئل ڈال دینا ہے کیونکہ وائٹ چنوں میں نورمل ہارڈی کی نصبہ تھوڑا زیادہ گھی ڈالتا ہے اس لئے ہم تھوڑا زیادہ گھی ڈالیں گے اس میں اور پھر اسی طرح اس کو تھوڑی سے بھونیں گے اب اس میں ڈالیں گے سابت گرم مسال ہے جس میں دو تیز پتے تھے سابت کالی مرچے آٹھ سے دس ایک چمر زیرہ ایک چمر سکھا دنیا اور دو لونگ تھے وہ میں ڈال دی ہیں اس کو دو میرٹ بس بیچ میں مسالوں میں بھونیں گے تاکہ خوشبوں آئے لگے مسالوں کی اور یہاں ساتھ ہی چنیں بھی بھوائے لہ رہے ہیں اب اس میں ڈالیں گے خوشک مسالے جس میں ایک ڈیٹھ چمچ نمک ہے ڈیٹھ چمچ کٹی لال مرچ ہے ایک چمچ سرک مرچ ہے ایک چمچ حلدی ہے اور زیرہ ہے اوہ سوری زیرہ تو میں نے ڈال دیا ہوا ہے وہ ہے ہاف ٹی سپون ساتھ کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ایک ٹیبل سپون سکھا دنیا ہے پیسا ہوا وہ ڈالا ہے اور اب یہ ہم دو بھونیں گے مسالیں جب اس میں سے خوشبوں آنے لگے اور نہ گھی یہ لائدہ ہو جائے مسالہ لگ ہو جائے تو سمجھیں آپ کا مسالہ وہ ریٹی ہے اب یہ چنے ہاں بوائل ہو گئے ہیں تو میں اب اس کو نکال لوں گی ایک بول میں نکال لوں گی دو چمچ ویس چنے سائٹ پہ کر لوں گی اس کو نہ تھوڑا ایسا گرینڈر والے جاک میں ڈال کے اور ہافلہ پانی ڈال کے تو نہ آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں چنے کتنے اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں یہاں یہ مسالہ بھون گیا ہے اب اس میں یہ چنے ڈال دوں گی جو بوائل کی ہیں ساتھ میں ہی اس کا پانی جو بوائل ہو ہے وہ ڈالوں گی اب اس کو اچھے سے بس ہی لانا ہے مکس کر کے اب یہ جو وہ میں نے گرینڈر میں پیسٹ نہیں ہے چنوں کی وائٹ والے وہ ڈال دیں گے ساتھ میں اس کو بھی اب مکس کر کے ساتھ ہی یہ دو چکن کیوبز ہیں اس سٹیج پہ آپ نے اس کو ساتھ دو چکن کیوبز بھی ڈال دینے ہیں چکن کیوز ڈالنے سے ہی ہوتا ہے چکن کیوز ڈال یا چنے جو بھی ہوتا ہے ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے بہت مزاتا ہے چنے کی ڈال بنائے اس میں بھی اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ جائے گا اس کا اب میں نے اس کو ڈکن دے دیا اب جو اس کا پانی تھا وہ اسی پانی میں ڈکھوں گی چنے اور ڈکن دے گے چند ہم پکائیں گے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا گھیا وہ اوپر آ جائے اور یہ چنے جاتی ہیں اب میں ڈی شوٹ کر رہی ہوں دیکھیں گریبی والے تڈی والے چنے ہیں پتلا پانی بھی شوٹ بہ نہیں ہے اور وہ جو وہ ایک ٹھیک سی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے آپ اس کو چندوں کے نان کے ساتھ بکھا سکتے ہیں رائس کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چندوں کے اوپر تری بھی غتم نہیں ہوئی تری بھی ساتھ میں ہے اور یہ چندیں ہمارے وائٹ والے ریڈی ہیں اب اوپر یہاں تھوڑا سا سپس دنیا ڈالیں گے اور ہری میچوں سے گارنش کروں گی یہ تیار ہو گیا ہمارے وائٹ تری بھیلے چنے